الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی علاج درود شریف کی فضلت اللہ عز و جل کی پیارے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کا طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو متبر شبہ جمعہ اور روز جمعہ سو بار درود شریف پڑھے اللہ تعالی اس کی سو حددیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی صلو علی الحبیبی صلو اللہ تعالی علی محمد ہر ورد کے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لی دیئے فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنی کوتہیوں کی شامت تصور کی دیئے اللہ عز و جل کی حکمت پر نظر رکھئے هو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد ساتھ بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتم ہوگا غربت سے نجات یا مالکو یا مالک نب بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا تھکن سے حفاظت یا قدوسو یا قدوسوں کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ عز و جل تھکن سے محفوظ رہے گا بیماری سے شفا یا سلامو یا سلامو ایک سو گیرہ بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی گرون خواب یا متکبرو یا متکبرو اکیس بار روزانہ پڑھ نہیں دیئے گرون خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہیں آئیں گے مدت الادتا حصول شفا اولاد صالح یا متکبرو یا متکبرو زودہ سے ملاب سے قبل دس بار پڑھ لینے وعلی انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا اچانک محفوظ حفاظت یا بصیرو یا بصیر سات بار جو کوئی روزانہ با وقت اثر یعنی ابتدائے وقت اثر تغروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اچانک محفوظ رہے گا دشمن پر فتح یا قابضو یا باسطو یا قابضو یا باسطو تیس بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن پر فتح پائے گا مشکل آسان ہو یا قہارو یا قہار سو بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھئے انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہوگی مراد پوری ہو یا رافعو یا رافعو بیس بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی بلعوں سے حفاظت یا مہیمنو یا مہیمنو انتیس بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل آفتوں اور بلعوں سے محفوظ رہے گا دل کا زنگ دور ہو یا فتح ہو یا فتح ستر بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاں سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ و مل دور ہوگا اولاد نریضہ کا وظیفہ یا بارئو یا بارئو دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا آتا ہوگا دعا قبول ہو یا وحابو یا وحابو سات بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل مستجاب الدعوات ہوگا یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی دل کیسے روشن ہو یا فتاہو یا فتاہو سات بار جو روزانہ کسی بھی وقت دل میں ایک مرتبہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہوگا افسر مہربان ہو جائے یا عزیزو یا عزیزو اکتالیس بار حاکم یا افسر و غیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا گم سے چھٹکارا یا موہی منو یا موہی منو انتیس بار جو کوئی گم زیادہ روزانہ پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کا گم دور ہو فوش گوئی سے نجات یا حمیدو یا حمیدو نبے بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے انشاءاللہ عز و جل فوش گوئی یعنی بے حیائی کی باتوں کی عادت نکل جائے گی ایک بار کا دم کیا ہوا گلاس برسوں تک چلا سکتے ہیں محتاج نہ ہو یا حکیم یا حکیم اسی بار جو روزانہ پانچوں نماز کے بعد پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل محتاج نہ ہو چوری سے حفاظت یا جلیل یا جلیل دس بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا بیمان نہیں ہوگا یا ما جیدو یا ما جیدو دس بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پیا کریں انشاءاللہ عز و جل سخت بیمار نہ ہوگا پیٹ میں نور یا وا جیدو یا وا جیدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالہ پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی ہر کام میں فتح ملے یا نافعو یا نافعو بیس بار جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا جادو اثر نہ کرے یا محجی یا ممیتو یا ممیتو سات بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا رحمتوں کا سایا یا مقتدرو یا مقتدرو بیس بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کے سائے میں رہے گا اولاد فرما بردار بنے یا شہیدو یا شہیدو اکیس بار صبح طور پر آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانے پر ہاتھ رکھ کر آسمان کے طرف مو کر کے جو پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے ظالم سے حفاظت یا رعوفو یا رعوفو دس بار جو کسی مظلوم کا کسی ظالم سے پیچھا چھوڑانا چاہے پڑھے پھر اس ظالم سے بات کرے انشاءاللہ عز و جل وہ ظالم اس کی سفارش قبول کر لے گا مو مانگیں ملے یا سمیعو یا سمیعو سو بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا مشکل آسان ہو یا قادرو یا قادرو اکتارس بار مشکل آ پڑھے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی محبت قائم ہو یا اولو یا اولو سو بار جو روزانہ پڑھے ہی کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی دوار سلامت رہے گا یا ظاہرو یا ظاہرو گھر کی دوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل دوار سلامت رہے گی آفتوں سے حفاظت یا وکیل یا وکیل سات بار جو روزانہ اصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے پناہ پائے ڈرڈ نہ لگے یا واحدو یا واحدو ایک ہزار ایک بار جس کو اکیلے میں ڈرڈ لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف چاہتا رہے گا مدد الہ شامل رہے یا مقتدرو یا مقتدرو بیس بار جو نین سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے اس کے ہر کام میں مدد الہ شامل رہے گی صلح ہو جائے یا مانعو یا معتی یا مانعو یا معتی بیس بار بیوی ناراض ہو تو شوہر اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بجھونے پر بیٹھ کر پڑھے انشاءاللہ عز و جل صلح ہو جائے گی سکون حاصل ہو یا مغنیو یا مغنیو ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی دگاہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا عذاب قبر سے نداد یا محصی یا محصی ایک ہزار بار جو کوئی ہر شب جمعہ یعنی جمعیرات و جمعہ کی درمیانی شب پڑھے یہ کریں انشاءاللہ عز و جل قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو درد آزا جاتا رہے یا محی یا محی سات بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عز کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا مدت علاج تحصول شفا وزانہ کم از کم ایک بار کبھی اگوہ نہ ہو یا قادر یا قادر جو عزوں کے دوران ہر عز دھوتے ہوئے پڑھنے کا معامل بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اگوہ نہیں کر سکے گا جسم کا درد جاتا رہے یا غنیو یا غنیو ریڑ کی ہڈی گھپنوں جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھتے ہو رہے انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درد جاتا رہے گا اور جاتا رہے گا اللہ الرحیم سلاة اللہ الرحیم درد جاتا رہے گا Psymmekt time afterний سلم will remain secured from the evil of Shaitan and He will die with Iman ایمان 9 getting rid of poverty يَمَعَلِكُ يَمَعِلِكُ a poor or destitute person who invokes this 90 times everyday will get rid of poverty نشاء اللہ Samsung Ali یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس سنباح ، سحجن یا سلام ، ، حل الف stagger پرومی دم ان ایل پرسن ویڈ پوریدیش ، حسוא محیمن، دنسان بیده ٹور، ایوہ خیال، ایوہ خیال، ایوہ خیالی ریفٰ ویڈنیش پرسنی ایم لی Vícios یا محیمن ایو، یا محیمن، ایوہ خیالی ایوہ خیالی سرویی ویڈیش پرسنی شاتی چندسانی دیلی، میرین حلوہ عز ایندار ایوہ خیالی رسائنی محیمند، ایوہ خیالی يا محمنو the one who invokes this twenty-nine times every day will remain protected from every calamity and affliction انشاءاللہ the officer will become kind to you يا عزیزو يا عزیزو invoke these fifty-one times before going to a ruler or officer etc that ruler officer will be compassionate انشاءاللہ ازا و جل protection against nightmares یا متقبیرو یا متقبیرو invoke this 21 times every day if you have frightful nightmares you will not be secured in your dreams انشاءاللہ duration of remedy until cured righteous offspring یا متقبیرو یا متقبیرو when one invokes this 10 times before making relation with wife he will become father of a piersan انشاءاللہ وزیف for baby boy یا باریو یا باریو whoever invokes this 10 times every friday will be granted asan انشاءاللہ ازا و جل removal of troubles یا قہارو یا قہارو if somebody invokes 100 times when afflicted by acclimity the difficulty will be eased انشاءاللہ ازا و جل answer to your prayers یا واحبو یا واحبو whoever invokes this 7 times every day will become مستجاب دعوات for example each of his dua will be accepted انشاءاللہ ازا و جل removal of heart rust یا فتح یا فتح یا فتح whoever invokes this 70 times every day after صلاة الفجر with both hands placed on his chest the rust and dirt of his heart will be removed انشاءاللہ ازا و جل how to illuminate heart یا فتح یا فتح whoever invokes یا فتح 7 times every day at any time his heart will become enlightened انشاءاللہ ازا و جل victory against enemy یا قابل یا باسط یا قابل یا باسط whoever invokes this 30 times every day will gain victory over his enemy انشاءاللہ ازا و جل fulfillment of desire یا رافع یا رافع یا رافع whoever invokes this 20 times every day his desire will be fulfilled انشاءاللہ ازا و جل protection from sudden death یا بصیر یا بصیر whoever invokes this 7 times every day at that time of asr for example anytime from the onset of asr timings until sunset will remain protected from certain death انشاءاللہ ازا و جل have have as you wish have as you wish یا سمیع یا سمیع whoever invokes this 100 times every day without talking in between and then makes dua whatever he asks for will be recranted انشاءاللہ no more poverty یا حکیم یا حکیم whoever invokes this 80 times after each of the 5 daily salam every day will never be reliant on anybody انشاءاللہ ازا و جل protection against theft یا جلیلو یا جلیلو whoever invokes this 10 times and perform them on his wealth and assets will remain protected from theft انشاءاللہ ازا و جل ایدیان چلرن یا شہیدو یا شہیدو whoever invokes this 21 times in the morning before sunrise with one hand on the forehead of a disobedient child whilst facing towards the sky the child will become biased انشاءاللہ ازا و جل protection from calamities یا وکیلو یا وکیلو whoever invokes this 7 times at the time of اسر will get refuge from calamities انشاءاللہ ازا و جل وزیفہ to friend from indescent language یا حمیدو یا حمید if somebody cannot get rid of the habit of using obscene language invoke this 90 times and perform them onto an empty glass or saucer as and when required the person should drink only from dead glass or saucer this habit will cease انشاءاللہ ازا و جل the glass upon which them has been performed once can be used for years for this purpose protection against torment in grave یا محشی یا محشی anyone who decides this 1000 times every thursday night for example night falling between thursday and friday will be secured from the torment of the grave and the day of judgment انشاءاللہ ازا و جل relief from body pen یا محشی یا محشی invoke these 7 times and perform them on yourself whether you have gays abdominal pain or pain anywhere in the body or if there is fear of lose of a limb or argon this invocation will provide relief انشاءاللہ ازا و جل duration of remedy until cure perform daily at least once no effect of black magic no effect of black magic یا محشی یا ممیتو یا محشی یا ممیتو invoke this 7 times every day and perform them on yourself magic will not affect انشاءاللہ ازا و جل نور in abdomen یا واجدو یا واجدو whoever invokes this with every muscle whilst eating that food will become light for him in his stomach and it will remove disease protection from falling ill یا ممیتو یا ممیتو whoever invokes these 10 times performs them onto a beverage etc and then drinks it will not become ill یا ممیتو 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 whoever feels afraid when in solitude should invoke this 1001 times when alone fear will die out from his heart insha allah protection from abduction forever یا قادرو یا قادرو whoever makes it a habit to invoke this whilst washing it when during vudu enemy will not be able to abduct him insha allah azzawajal azzawajal removal of difficulty removal of difficulty ya qadiru ya qadiru who feels afraid when in solitude should invoke this 1001 times when alone fear will die out from his heart insha allah azzawajal invoke ya qadiru 41 times at times of difficulty it will be resolved insha allah azzawajal under the shade of mercies ya muqtadiru ya muqtadiru whoever invokes this 20 times every day will remain under the shade of blessings insha allah azzawajal divine health granted ya muqtadiru ya muqtadiru whoever invokes this 20 times upon walking up from sleep the health of allah azzawajal will back up him in his affairs insha allah azzawajal developing affection ya awal ya awal whoever invokes this hundred times every day his wife will love him insha allah azzawajal reconciliation atiq ya mani ya muqtadiru ya mani ya muqtadiru if the wife is upset then the husband and if the husband is upset then the wife should invoke this 20 times before going to sleep while sitting on the bedding they will reconcile insha allah azzawajal duration of remedy until cured for safety of wall ya zahiru ya zahiru write this on the wall of your home the wall will remain intact insha allah azzawajal protection from oppressor ya ra'ofu ya ra'ofu one who wants to get relieved and oppressed person from the pursuit often oppressor should invoke this 10 times and then speak to the oppressor that oppressor will accept his recommendation insha allah azzawajal relief from body pain ya ghaniyu ya ghaniyu if suffering from pain in the spine the knees the joints or anywhere in the body continue to invoke this whilst walking around whilst sitting and whilst standing the pain will be relieved insha allah azzawajal feeling at peace ya mugniu ya mugniu by reciting this once performing them on the hands and then wiping them over any area of pain relief will be obtained insha allah azzawajal success in every work ya naafi'u ya naafi'u whoever invokes this twenty times before starting any work that work will be completed according to his wishes insha allah azzawajal